بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بستری سے پہلے ایسے عمل جس سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے گا مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب دیں ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی جنسی سوج بوجھ کو بڑھائے کوئی شخص بھی جنسی لذت حاصل کرنے کے شعور کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے رد عمل سے یہ سب کچھ سیکھتا ہے وہ برابر اپنی اسی صلاحیت کو ترقی دینے میں لگا رہتا ہے کہ وہ فریق سانی کو لذت پہنچائے اور اس کے بدلے میں خود اس سے زیادہ وہ لذت حاصل کرے مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ بے نکلنے والی فالتو منی بستر کو خراب نہ کر دیں اسی طرح مباشرت کے بعد شرمگاہوں کی صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیں باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ کے لیے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلنا دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے پہلے دونوں کپڑوں سمیت اپنے جسم کو ایک دوسرے کے ساتھ مس لیں اور کچھ دیر بعد ایک دوسرے کے جنسی آزا کو ہاتھ سے ٹٹولیں اور مسل کر اسے لذت دیں اور خود بھی لطف اندوز ہوں اور اپنی بیوی کو بھی لطف اندوز کریں لباس اتارنے سے پہلے چند منٹ کا یہ کھیل نہ صرف حصول لذت کا ایک اچھا ذریعہ ہے بلکہ اس سے بیوی کو مباشرت کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں بھرپور مدد ملتی ہے تاہم اگر مرد سرات انزال کا شکار ہو تو اس سے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی کا جنسی تعلق کوئی گناہ نہیں بلکہ صدقہ ہے بیوی سے محبت کیسے کریں شریعت متاہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں اس لیے صحبت اگلے حصے میں ہی جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائیں شریعت میں اس کی ممانعت نہیں البتہ اشارتاً دو طریقے بہت معلوم ہوتے ہیں پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے اس میں جانبی سے لذت کا حصول زیادہ ہے نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معاین ہوگا بیوی سے جس طرح چاہیں محبت کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے یعنی اگلی شرمگاہ میں مرد اوپر ہو اور عورت نیچے یا اس کے برعکس سب طرح بیوی سے صحبت کرنا جائز و درست ہے البتہ پچھلی شرمگاہ پاخانہ کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں حرام ہے اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے ہٹنا نہیں چاہیے اور صحبت سے پہلے عورت کو جماع کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں اور صحبت کے بعد دونوں کو پشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی کترہ سراغ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے میاں بیوی کے اس عامل کو پہلے سے تیع کر لیں یہ ایک بہت لطف اندوز ہوتا ہے بیڈروم کو رومنٹک بنانے کے لیے اپنے کمرے میں مدھم لائٹ رکھیں کیونکہ مدھم لائٹ میں عورت کا جسم خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتا ہے اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی لگا لیں ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں اپنی شرمگاہوں کو تھنڈے پانی سے دھولیں یہ مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ اس قدر تنگ ہو جاتی ہے جس سے ہم بستری کرنے میں بہت ہی زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو ہم بستری کے لیے میاں بیوی کے پاس وقت کھلا ہونا چاہیے جنسی ماہرین کے مطابق کم از کم ایک گھنٹہ وقت ضرور ہونا چاہیے تاکہ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی فراغت ہو سکے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس اتاریں اس طرح کرنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اسے چومنا بے حیائی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا احساس ہے کچھ لڑکا لڑکی کی شادی پسند سے نہیں کی جاتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک دوسرے کی اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے شوہر جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو ہم بستری کی دعا پڑھے کہ جس کا ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضرر نہ پہچا سکے گا اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم بستری کے وقت اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا نطفہ بھی مرد کے نطفے کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے صبح کے وقت قربت کے فوائد جو مرد صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی مردانہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتے اور ان کی مردانہ طاقت دن با دن بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اس وقت ان کے جسم میں بے پناہ جنسی طاقت موجود ہوتی ہے اس وقت جنسی کمزوری کا شکار افراد بھی بہتر انداز میں قربت کر سکتے ہیں کیونکہ اریکشن اپنے اروج پر ہوتی ہے اور رات بھر آرام کے بعد انسانی جسم صبح کے وقت جنسی توانائی سے بھر پور ہو چکا ہوتا ہے آساب فریش ہوتے ہیں اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو مرد اور عورت کے درمیان قربت کے لیے بہت بہتر اور مفید وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت مردوں کے ہارمونز اروج پر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جمع کرنے کی طاقت پوری طرح جوش میں ہوتی ہے اس وقت قربت کرنے سے بہت زیادہ تسکین ملتی ہے جس سے مرد اور عورت دونوں کو پوری طرح جنسی لذت ہوتی ہے اس وقت جسم کا انگ انگ زندگی کا مزہ لے رہا ہوتا ہے جبکہ صبح کے وقت جمع کرنے سے آپ لوگوں کی ٹائمنگ میں بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا مریشانی نہیں ہوتی اس لیے اس کا پورا دھیان جنسی قربت پر ہوتا ہے اس وقت مباشر کرنے سے عورت کے اندر حمل ٹہرنے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے اسی طرح رات کو دس وجہ تک سو جانا چاہیے آپ لوگوں کے جنسی حصوں کو بھی پورا سکون حاصل ہوتا ہے پور سکون رہنے اور جنسی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بہتر نیند بہت ضروری ہوتی ہے لہٰذا ساری رات لیپ ٹوپ اور موبائل کے سامنے بیٹھنے سے گریز کریں ورنہ ذہنی دباؤ تھکاوٹ سے دو چار انسان کی کارکردگی کیا ہوگی اور آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے لطف حاصل نہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق ادا فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین ناسین کومنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں